مفتی صاحب اکسر لوگوں سے سنائے کہ جو کمارا لڑکا لڑکی کا انتقال ہو جائے تو کہتے ہیں ان کا نماز جنازہ نہیں ہوتا نہیں نہیں بھائی بچاروں کا ایک تو کمارے گئے دنیا سے ان کا تو ڈبل نماز جنازہ پڑھنا چاہیے اے اللہ ان کے تو بچاروں کی مفرط کرتے ڈبل نماز جنازہ جائز نہیں ہے نماز جنازہ یہ کی ہوتی ہے لیکن ان کی مفرط کی دعا کی جائے گی البتہ یہ اچھی موت ہے نہیں شادی شدہ ہو کے موت ہونا یہ اچھی موت ہے بعض صحابہ سے یہ صحیح حدیث میں منقول ہے کہ ان کی زوجہ کا انتقال ہو گیا تھا موت کے وقت ان کے نکاح میں بیوی نہیں تھی انہوں نے کہا کہ زوجونی موت سے جب ان کو یقین ہو گیا نا بھی مار جائیں گے صحابہ سے کہا میرا نکاح کراؤ لوگوں نے کہا کہ اب آپ نے نکاح کیوں کرنا ہے انہوں نے فرمایا کہ مجھے نبی نے وسیعت کی تھی کہ میں اس حال میں نبی سے ملاقات نہ کروں کہ میرے نکاح میں بیوی نہ ہو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو بہت نکاح کی ترغیب دے کر گئے تھے اب اس پر اشکال ہوتا ہے کہ اس بیوی کا تو نقصان ہوگا وہ تو بیوہ ہو جائے گی تھوڑے دنوں میں تو بات یہ ہے کہ ظاہر ہے ان سے کوئی بیوہ ہی کرے گی نا نکاح یا طلاقی آفتہ کرے گی تو اور اس زمانے میں بیوہ ہونا کوئی عیب نہیں تھا کیونکہ چار چار شادیوں کا رواج تھا کوئی عورت بغیر شوہر کے بہن تو یہ غلط ہے اس سوسائٹی میں بیوہ ہونا کوئی عیب نہیں تھا بیوہ کی بھی اسی طرح نکاح ہوتا تھا جیسے کماریوں کا ہوتا تھا تو بلکہ بیوہ عورت کو نکاح کے اتنے رشتے آتے تھے کہ عدد کا انتظار کرنا مشکل ہو جاتا تھا ان کے لیے سمجھتے ہو کیا نہیں سمجھتے تو آپ نہ کرنا کہ کینسر میں بلڈ مر رہے ہو اور آپ کو میری شادی کراؤ تو آپ کے لیے مشورہ یہ ہے کہ ابھی کر لیں تو یہ میں نے حدیث سنائی ہے صرف یہ ترغیب دینے کے لیے کہ وہ صحابی اس کا احتمام کر رہے ہیں کہ میں مروں تو ایسا نہ ہو کہ میرے نکاح میں بیوی نہ ہو اسلام میں بالے ہونے کے بعد عورت کا شوہر کے بغیر اور شوہر کا عورت کے بغیر رہنا یہ اچھی زندگی بولو نہیں ہے اسلام یہ لبرل لوگوں کے ہاں یہ بہت اچھی زندگی ہے بلکہ وہ کہتے ہیں جتنی دیر سے شادی ہوئی یہ بکھڑوں میں پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کیونکہ ان کے ہاں زنا بدکاری اور بس ان کے ہاں تو پیسہ کماؤ پیسہ اسٹیبل ہو جاؤ اسٹیبل ہی کیا اچھے چھوڑ پنا بچے پیدا کرنے شروع کر دیئے بیوی آگئی اسلام خاندانی خاندانوں کو پروموٹ کرتا ہے کہتے ہیں نا خاندانی آدمی ہے تو خاندانی آدمی وہی ہوتا ہے بھائی جس کے نکاح میں بیگام ہوتی ہے کیونکہ اس سے بہت ساری اخلاقی برائیوں سے بھی انسان بچتا ہے اور بہت ساری برائیوں سے بچتا ہے انسان پارکوں میں لکھا ہوتا ہے نا فیملی کے ساتھ ہیں پتہ ہوتا ہے فیملی کے ساتھ آئے گا تو تمیز سے بیٹھے گا ورنہ یہاں آکے محول خراب کرے گا تو لوگوں نے کرائی پہ فیملیاں مل رہی ہوتی ہیں پارکوں کے باہر کہ مجھے بیگام بنا کے لے جاؤ تو کمارہ کہتا ہے چلو سچی مچھی کی نہیں جھوٹی مچھی کی ایسا ہوتا ہے کراچی کے پارکوں میں تو ایسا نہ ہو یار آپ لوگ چلے جاؤ نہیں ہوتا بھائی ایسا نہیں ہوتا